اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیلیت سے ہوں گے اور اگر آپ ہمارے کوکنگ بھی نزد پر پہلیو آ رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیے بینہ مجھ چاہیے اور میں آج آپ لوگ کے لیے بہت ہی اچھی سی ریسپی لائی ہوں گارلک بٹر چلی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے چار سلائس بریٹ کے لے لیا ہے یہ وائٹ بریٹ ہے آپ چاہیں تو براؤن بریٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میں نے لیسن لے لیا ہے چیز ہے اور بٹر ہے یہ لیسن کو میں اس طریقے سے تھوڑا سا گریٹ کر لیں گے اور آپ چاہیں تو اس سے بہت باریک باریک چوب بھی کر سکتے ہیں بہت باریک چوب کرنا ہے اور میں اس طریقے سے تھوڑا سا کس لے رہی ہوں یعنی کی قدو کس کر لے رہی ہوں گریٹر کی سایتہ سے اور یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے بہت باریک سا گریٹ کر لیا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں نے اس سے گریٹ کر لیا ہے اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے یہ بٹر لینا ہے اور بٹر کو یہ میں نے ٹو ٹی سپون بٹر لیا ہے اس بات کر دھیان رکھنا ہے کہ بٹر ہمیں ملٹ ہی لینا ہے فریج کا نکلا ہوگا نہیں ہونا چاہیئے یہ دیکھیں میں نے یہ ٹو ٹی سپون میں نے بٹر ڈال دیا ہے اب میں نے اس میں تھوڑا سا فریس ہرہ دھنیا لیا ہے اسے بھی ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑا سا چلی فریس بھی ٹیش کے کورڈنگ ڈال دیا ہے تھوڑا سا تیکھا پہن بھی اس میں اچھا لکتا ہے آپ چاہیں تو اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں ویسے آپ اپنی چوئیس کے حساب سے اسے اس میں مسائلے ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور تھوڑا سا چلی فریس ڈال کے اچھے سے اسے میکس کر لیا ہے یعنی بہت اچھے سے ملا لینا ہے بٹر میں نمک تو ہمارے بٹر میں نمک تو ہے اگر آپ کی بٹر میں نمک نہیں ہے تو آپ اسے تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے اچھے سے دیکھیں میکس کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے میں نے اسے بریٹ پر اس طریقے سے سپریٹ کر لینا یعنی کہ سب کو فیلا لینا ہے بٹر کو اس طریقے سے اور ہمیں صرف ابھی بریٹ کے ایک ہی سائٹ میں اس طریقے سے بٹر لگانا ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے سپریٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ ہمارا میلٹ ہے اگر آپ کے پاس فریٹ میں رکھا ہوا ہو تو آپ اسے جو ہے تھوڑا سا میکرو میں تھوڑا سا میلٹ کر لیں یا پھر آپ گیس پر اسے تھوڑا سا میلٹ کر کے استعمال کریں تو زیادہ بہتر رہے گا اور آپ ڈائریکٹ فریٹ کرنے کلا ہوا مت ایک دم سپریٹ کرئے کیونکہ یہ پھر بریٹ میں اچھے سے لگنی پہ گا یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے سارے سلائس پر اس طریقے سے بٹر لگا لیا ہے اب میں نے اس میں کیا کرنا ہے اسے اس طریقے سے ہم گریٹر سے تھوڑا سا کس لیں گے آپ چاہیں تو اسے ہاتھوں سے بھی اس طریقے سے تھوڑا مسل کر ڈال سکتے ہیں کیونکہ اسے بچوں کا بہت اچھا سا ٹیشٹ آتا ہے اور بچوں کو اکثر یہ چیز بہت پسند آتی ہے تو آپ اسے ضرور ڈالیے گا اگر آپ اسے نئی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں بچوں کا یہ بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہوتا بچوں کا کیا ہی ہے اگر آپ کو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہوتا بڑے بھی اسے بہت سوک سکھاتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں میں نے اسے تھوڑا سا گریٹ کر کے ڈال دیا ہے ہاتھوں سے تھوڑا میس بھی کر کے ڈال دیا ہے اب کیا کرنا ہے میں نے یہ دوسرا والا سلائس ہے وٹر لگا ہوا اسے اس طریقے سے ہم اس کو اوپر سپریٹ کر دیں گے اچھے سے دبا دیں گے اسے دونوں بیٹ کے سلائس اس طریقے سے رکھیں اچھے سے تھوڑا سا دبا لیں گے اب ہمیں ایک سائٹ پہ ہمیں کیا گیا ہے اب اس کو اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں جو اوپر والا سائٹ ہے اس پہ بھی گارلک بٹر لگانا ہے اس طریقے سے ہمیں پورے بٹر لگا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں سلائس میں اسی طریقے سے بٹر لگا لیا ہے یہ دیکھیں ہمارے دونوں بیٹ تیار ہو گئے ہیں وہ غریرش کا تھیبorf کیا quir겠어요 اسے غریرش دے گرر ہمیں اب غریرک بر کہتے ہو گیا ہے برت سلائس میں ہیں سب دونوں گی جو پاکہ بھر میں اس طریقے سے رکھ دوں گا ہمیں اس پہ پہلے سٹ پہ لیا ہے یہ دیکھیں میں اس طریقے سے بٹریس میں اپلائی کر لے رہی ہوں اور بہت اچھے سے لگانا ہے اسے بھی بہت اچھے سے کور کر لینا ہے پورے بریٹ کو اسے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا اور بہت ہی تیشٹی بنتے ہیں بٹر گالک بریٹ آپ اسے جب بھی بھوک لگے چھوٹی موٹی بھوک پہ بنا کر کھا سکتے ہیں آپ یہاں بھی باہر جا رہے ہیں بچوں کے لیے ٹیفین لنچ باکس کے لیے بہت ہی اچھا یہ بریک فاسٹ ہے آپ ناستہ ہے آپ جس طریقے سے چاہے سے سیمال کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دونوں پہ بہت اچھے سے بٹری اپلائی کر دیا اب اسے ہم دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے دیکھیں یہ کتنا اچھا سا براؤن کلر آ گیا ہے اب ہم دونوں بریٹوں کو اسے دیکھیں اچھے سے پلٹ لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس میں کلر آ گیا ہے دوسری طرح بھی گولڈن براؤن ہونے دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اب میں دوسری طرح بھی اسے اچھا سا کلرن براؤن ہونے دوں گی اور میں اسے تھوڑی در اس پہ دیکھیں تھوڑا سا میں میجرالا چیز اور ڈالوں گی کیونکہ ہمارے بچوں کو بہت زیادہ پسند چیز اس لئے میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اس طریقے سے ہاتھوں سے پھیلا دے رہی ہوں میجرالا چیز اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اب میں اسے تھوڑی در ڈھک کر اسے تھوڑی در پکنے دوں گی بہت سلو فلیم میں بہت ہی فلیم ایک دم سلو ہونی چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں تو آپ بہت تیج میں کریں گے تو ہمارا گارلک بریڈ جل جائے گا تو اب میں نے اس میں دیکھیں بہت اچھے سے موزرلہ چیز کو ڈال دیا ہے اچھے سے سپریٹ کر دیا ہے اب میں اس کو پر لٹ رکھ دوں گی اور اسے آدھی منٹ تک کی اسی طریقے سے ڈھک کر پکنے دوں گی جب تک ہمارا یہ چیز دیکھیں اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں آدھا منٹ ہو گیا ہے اور بہت اچھے سے ہماری چیز بھی میلٹ ہو گئی ہے اب ہمارا یہ گارلک بریڈ تیار ہے اب میں نے گیس کی فلیم بند کر دی ہے اور اسے دیکھیں میں پلیٹ میں سرک کر لے رہی ہوں اس طریقے سے میں نے نکال لیا ہے اور یہ گرمہ گرم ہمارا گرلک بریڈ تیار ہے گرلک بریڈ دیکھیں کتنا اچھے لگا ہے اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا اچھے لگا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا اوپر سے نمک ڈالا ہے ہلکا سا بہت ہلکا سا سپریٹ کیا کیونکہ ہمارا بٹر میں بھی نمک ہے اور اب میں نے اس میں تھوڑے سے چلی فریکس اوپر سے ڈال دیئے ہیں اور اب میں اسے آپ کو کر 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 بھی دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں ہمارا کتنے اچھے سے میجرالا چیز کتنے اچھے سی میلٹ ہوئی ہے اور اس کے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اور یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے بچوں کو یہی پسند ہوتا ہے بہت زیادہ آپ اسے ٹرائے جبور کیجئے گا اور ہمیں فیٹویکس ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے اور آپ نے اسے کہاں سے بہنچ کیا ہے اور ویڈیو اچھے لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اکرین فیملی و این فرینڈ میں یہ دیکھیں اس کا چیز دیکھیں کتنے اچھے سے میلٹ ہوا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک کی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کوکنگ بھی تنظر پہ سبسکرائب کیے بینا مچ جائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سپورٹ کیجئے آپ کی سپورٹ کی بہت جرورت ہے اور پلیز ہمارے چینل کو موٹیویٹ کیجئے آپ کی کمنٹ سے ہمیں بہت موٹیویٹ ملتا ہے جس سے میرے حوصلے میں اور آگے بڑھنے کی ہمت ہوتی ہے تو پلیز ہماری حوصلے کو بنائے رکھئے اور ہماری ریسپی کو اسی طریقے سے دیکھتے رہیے اور لائک کرنا مت بھولیے پلیز لائک اور شیئر جب رو کیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اچھی سی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے اللہ حافظ بائی بائی ویڈیو دیکھنے کے لئے دینکیو